اسلام علیکم جی رہو فسن صاحب اور ان کے ساتھ جو سٹاف گرفتار کیا گیا تھا میں اس مقدمے کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں آج ڈسٹیک کوٹ کے اندر کیونکہ ہم نے پیلی ایس بیلز فائل کی تھی کل تمام لوگوں کی تو آج ہماری طرف سے دلائل تو مکمل ہو گئے لیکن پراسیکیوٹر صاحب پھر بھاگے پراسیکیوشن پھر بھاگی پراسیکیوشن نے کہا کہ آ رہے ہیں جی آ رہے ہیں پراسیکیوٹر صاحب تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں جان بوجھ کر ڈیلے کرنے کے لیے یہ صرف بہانیں اور ان بہانوں سے یہ سماد کل تک دوبارہ ملتوی کر دے گی پہلے جھوٹے کیس بنایا جاتے ہیں اور پھر سرکار ہیلے بہانوں سے یہ چاہتی ہے کہ کسی صورت بیلز جو ہیں وہ کنفرم نہ ہو ان کی زمانتیں جو ہیں وہ منظور نہ ہو تو یہ جو سرکار ہے اس کا گھنانا چیرہ ہے نمبر دو بات یہ ہے کہ رو فسن صاحب کو ایک اور مقدمے میں نومینیٹ کر کر آج اڈیالہ جیل سے گرفتار کیا گیا ہے اور عدالت میں پیش کیا گیا ہے سی ٹی ڈی نے کیا کہتے ہیں جی کہتے ہیں جی کہ تین لاکھ روپے وہ احمد وقاص جنجوہ جو ہمارے انٹرنیشنل میڈیا کے کارڈینیٹر ہیں ان کا کوئی حقیسی طرح سے کوئی قصور نہیں ہے اسے دشتگرد بنا رہے ہیں کل ادم تنظیموں کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو انہوں نے تین لاکھ روپے اسے دیا ہے دیکھیں کس طرح مزاقہ خیز بات ہے کس طرح مزاقہ خیز مقدمات ہیں عدالت کو بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ جھوٹے مقدمات ہیں آپ نے زیادتی کیا ہے دو دن کا آپ نے ریمانڈ کیوں دیا ہے دو دن ریمانڈ کی اوپر فیزیکل ریمانڈ کی اوپر ان کے حوالے کر دیا ہے اب وہ تفتیش کریں گے عجیب و غریب سوالات کریں گے جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے صرف منٹلی ٹارچر کرنے کے لیے کہ یہ تمام لوگ جو گرفتار کیے گئے ہیں روپس نے صاحب سمیت تمام سٹار یہ پیچھے آٹ جائیں یہ اپنے موقف سے پیچھے کوئی اگر وہاں پر ملازمت کرتا ہے کوئی اگر وہاں پر جاب کر رہا ہے تو وہ جاب کرنا اس کا قصور بن گیا ہے وہ جاب کیوں کرتا ہے یہ اس کا قصور ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے آفس میں جاب کر رہا ہے کیا اگر کوئی وہ کھانا بنانے والا ہے چائے بنانے والا ہے لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا جو ہے وہ قانونی بنتا ہے کیا نہیں بنتا یہ بس کاروائیاں جاری کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر محشہ ٹھیک ہو یا مہنگائی کنٹرول ہو اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جلسے کی اجازت کے حوالے سے درخواست تھی ہیلے بھانے ابھی تک سرکار جو ہے وہ بلکل مکمل طور پر بھاگی ہے کہ ہم انہیں جلسہ کسی صورت جو ہے وہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے کس چیز کا خوف ہے خوف کیونکہ اس چیز کا ہے کہ آٹھ فروری کو یہ دیکھ چکے ہیں کہ عوام کا سمندر آیا اور جس طرح انہوں نے ان کو جو ہے وہ فارم پہنچتالیس کے مطابق ہرائے اور پھر جلی طریقے سے یہ اقتدار میں آئے انہیں پتا ہے کہ عوام کا سمندر جب نکلے گا تو انہیں بھاگ کی رہے جائے گا اور تھرڈ بات الیکشن جو کمیشن کے حوالے سے میں بتانا چاہوں کہ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن کیا تھا جس میں تارک محمود جنگیری صاحب کے اوپر کہا گیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ چینج کیا جاتا ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح الیکشن کمیشن پارٹی بنا ہوئی جو وہ نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا ٹرائبینل کی چینجنگ کے حوالے سے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف تارک محمود جنگیری صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسد سامر فاروق صاحب نے روک دیا کہ آپ جو ہے وہ کیس جو ہے اس کو فیرالائز نہیں کریں گے اس کو نہیں آگے بڑھائیں گے اس کو نہیں پرسیڈ کریں گے اور دوسری طرف یہ کہا کہ بائیس کے بعد ڈے ٹو ڈے میں ہیرنگ کروں گا لیکن نہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہو سکی اور نہ ہی اس کی اوپر فیصلہ ہو سکا آج فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو فیصلہ محفوظ کرنے کی وجہ سے تارک محمود جنگیری صاحب نے اس کیس کی سمات جو ہے وہ جو دھاندری یو ڈاکہ ڈالا گیا ہے جو ہم اس معاملے کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہیں اس ان تمام درخواستوں کے حوالے سے سمات جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے ایک مہینے کے لیے ایک مہینے کے لیے سی وجہ سے ملتوی ہوئی ہے کیونکہ تارک جنگیری صاحب چھوٹی پر ہیں اور آمر فاروق صاحب نے ڈیلے جو کیا ڈیلے کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آگے چھوٹیاں آج ہیں اور آج آ کر فیصلہ محفوظ کیا کہ ایک مہینہ اور معاملہ لمبا ہو جائے ایک سو سی دن کا ٹائم ہے الیکشن پٹیسن ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ایک سو سی دن کے اندر ہو یہ چاہتے ہیں کہ پانچ سال تاکہ ان حلقوں کو ٹچنا کیا جائے اور جو جو اس کے اندر انوالف ہو رہے ہیں جو جو اس کے صورتکار بنے ہیں قوم کبھی بھی نہیں بھولے گی قوم کبھی معاف نہیں کرے گی ان کو کے کنوں نے اس ملک میں جمہوریت کی اوپر حملہ کیا ہے تو یہ آج کی تفصیلات ہیں مزید آپ کو میں تفصیلات بتاؤں گا کیونکہ پی ٹی آئی آفیس کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا وہ آج ہم اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ لیٹ ریسیونگ ہوئی ہے مطلقہ ڈپارٹمنٹ کو ہائی کورٹ کی طرف سے جو اکمات جاری کیے گئے ہیں ہائی کورٹ کا عملہ جاتا ہے ہو جا کر ریسیونگ لیتا ہے کہ ہائی کورٹ کا یہ حکم ہوا ہے تو اس لیے کیونکہ آفیس سارے بند ہو جاتے ہیں تو صبح انشاءاللہ ہم جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آفیس جو ہے وہ سی ڈی اے کا وہ ڈی سیل کیا جائے تو یہ اب تک کی اپ ڈیٹ ہے بہت شکریہ